محروض بیٹے اتنی انچی آواز میں ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کم کیجئے آواز شور ہو رہا ہے اچھا دادی کرتا ہوں یے چھے آگیا میرا آپ کی گوٹی ماروں گی میں علینا بیٹا یہ کیا بات ہوئی ایسے کون شور کرتا ہے اور یہ آپ دونوں کب سے کھیل رہے ہو دادی خیر ہے نا اور کیا کرو میں بھوڑ ہو جاتی ہو یہ کیا بات ہوئی محروض بیٹے اب آپ موبائل پر گیم کھیلنے لگ گئے ہو ہومورک بھی کیا ہے آپ نے دادی کرتا ہوں جا کے تھوڑی دیر تک بس تھوڑی دیر کھیلنے دیں کیا ہو گیا ہے آج کل کے بچوں کو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جو ان کی اچھی پرورش میں مدد کرے اور ان کو ریاست مدینہ کے اصول بھی سکھا سکے چلو چلو بیٹھ جاؤ سب آؤ میری بات سنو میں نا ایسے کرتی ہوں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں کونسی کہانی دادی مطلب کس طرح کی کہانی ہوگی سوپرمن ارے اچھا بس بس یہ سب تو پارتو کی کہانیاں ہیں میں تمہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتاؤں گی اچھا تو بچوں یہ جو کہانی ہے دراصل یہ ایک قصہ ہے قصہ غزوہِ بدر کا کیا یہ وہی جنگ ہے جس میں تھوڑے سے مسلمانوں نے بہت سارے کفار سے جنگ کی تھی ہاں جی بیٹا یہ وہی جنگ ہے کیا آپ نے یہ پڑی ہوئی ہے جی دادی میں نے پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں پر مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے اب ویسے ان کی گلتا داد کتنی تھی دادی دادی ہمیں نہیں پتا اس جنگ کے بارے میں شروع سے بتائینا کیا ہوا تھا اس جنگ میں کب ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں کہ یہ جنگ ہوئی کیوں اس کی وجہ کیا بنی یہ غزوہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا اور آپ کو پتا ہے اس غزوے کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن کی تین صورتوں میں ہوا ہے جن میں سورہ انفال سورہ آل امران اور سورہ حج شامل ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیوں اتنی افضل اور بہترین جنگ کہلائی گئی اور اس نے اسلام کی تاریخ کا رخ کیسے مور دیا اور کیوں اس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ہوا غزوے سے کچھ عرصہ پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام پھیلا رہے تھے اور مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو ابو جہل کو یہ سب حضم نہیں ہو رہا تھا تو اس نے ہی مکہ میں اسلام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور ان پر بڑے ظلم کیے ہر طرح کا طریقہ ان پر آزمایا گیا اس طرح کفار کے ظلم کی وجہ سے کچھ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے جب یہ بات کفار کو پتا چلی تو انہوں نے مکہ سے کچھ سفیر کو حبشہ بھیجا تاکہ وہ ان مسلمانوں کو واپس لائیں اور یہ ظلموں ستم پڑتا رہیں اس ظلم کی وجہ سے جو ہجرت ہوئی اس کا ذکر بھی سورہ ان نحل میں ہوا ہے جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے ظلم کی انتہا بڑھتی جا رہی تھی پھر اس کے بعد 27 سفر 622 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے چودویں سال میں مکہ سے یسرب ہجرت کا حکم ہوا یسرب مدینہ کا نام تھا ہجرت سے پہلے اور یہ ہجرت کا بھی پہلا ہی سال تھا جب کفار کو ہجرت کا پتا چلا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا پر ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا جب یہ بات مکہ والوں کو پتا چلی تو وہ حسد کرنے لگے انہوں نے بڑی سازشیں کی پر کامیاب نہ ہو سکے یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ کے باقی قبائل کو بھی خلاف کرنے کی کوشش کی پر ناکام رہے پھر دو ہجری ربی الاول کو قریش کا ایک سردار مدینہ آیا اس نے وہاں آ کے مسلمانوں کے جانور لیے اور چلا گیا وہ صرف مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اتنے دور سے آ کے بھی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا پتا چلا تو ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں جس سے کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے مکہ کے لوگ تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے تھے ایک دفعہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام ابو سفیان تھا جو ویسے تو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اس کا کافلہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے گیا تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے کافلے کو شام سے مکہ جاتے ہوئے رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ شام سے مکہ کے رستے میں مدینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور مدینہ کے بیچ میں رکنے کا ارادہ کر گیا ابو سفیان کی قیادت میں چالیس لوگوں کا کافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ تھا جس میں ایک ہزار اون پچاس ہزار دینار کی مالیت کا سامان بھی تھا ابو سفیان کو علم ہو گیا تھا تو وہ اپنے کافلے کے ساتھ رستے میں ہی رک گیا اور اس نے پھر اپنے کافلے سے ایک بندہ مکہ کی طرف پھیجا اور کہا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچاؤ کہ کافلہ خطرے میں جب مکہ والوں کو یہ خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئے ابو جہل جو مسلمانوں سے جنگ کی تالاش میں تھا اس نے لوگوں کو بھڑکایا اور ان کو خلاف کیا اور مکہ والے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جب کافلہ مکہ سے چلا تھا تو اس کی تعداد تیرہ سو تھی جب ابو جہل کا کافلہ مدینہ کی طرف روانہ تھا تو دوسرے رستے سے ابو سفیان کا کافلہ مکہ پہنچ گیا تھا جب ان کو معلوم ہوا تو اخنص بن شریق نے واپسی کی رائے دی تو ابو جہل جو قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کے لائے تھا اس نے منع کرتے ہوئے بولا کہ جن مسلمانوں پر ہم نے تیرہ سال حکومت کی ہے ان میں اتنی حمد کیسے آ گئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں گے پر اخنص بن شریق نے اس کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے بنو زہرہ کے تین سو کے کافلے کے ساتھ واپس مکہ کی طرف روانگی کی پر جب بنو حاشم نے بھی واپس جانا چاہا تو ابو جہل نے انہیں سختی سے روپ دیا اس طرح کافروں کے لشکر کی تعداد ایک ہزار ہو گئی اور پھر وہ بدر کے میدان پہنچ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ قریش مکہ سے ایک کافلہ ہم سے جنگ کرنے آیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ان سے مشفرہ کیا پھر سب صحابہ نے کفار کے ساتھ جنگ کو درست مانا اس موقع پر سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر فرمائی جس میں انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں سے لڑو لیکن ہم آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہت سی آ گئی جب انہوں نے یہ بات سنی فرمانے لگے خوشی خوشی چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سپہ سالار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چاسوسی کے لئے بھیجے پھر صحابہ قریش کے دو بندوں کو پکڑ کے لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قریش کے بڑے سرداروں کے بارے میں پوچھا جو جنگ میں شامل تھے معلوم ہونے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مکہ نے اپنے جگرگوشوں کو بھیجا ہے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے شمال مشرق میں ایک ٹیلے پر چھپڑ بنا دیا کیونکہ اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا سیدنا سعید بن ماز کی نگرانی میں ایک نوجوان کا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے مقرر کیا گیا اور جنگ سے ایک دن پہلے اللہ نے ان کے دلوں سے خوف نکالنے کے لئے ان پر نیند تاری کر دی تاکہ ان کے دلوں میں چین آ جائے اور ان پر بارش کی شکل میں ایک رحمت نازل ہوئی جو مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوئی کفار اس رحمت سے پریشان ہو گئے اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لئے اور تم پر آسمان سے پانی برس رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمع دے میدان جنگ میں جانے کے لئے تقریباً تین سو تیرہ سے تین سو سترہ مسلمان تھے جس میں بیاسی سے پچاسی مہاجرین اور دو سو اکتیس انسار تھے انسار میں اکسٹھ عوص اور ایک سو ستر خزرج تھے اور پھر سترہ رمضان سن 622 کو جنگ کا آغاز ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اور کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو دشمنوں کی طرف پھنکتے ہوئے فرمایا چہرے بگڑ جائیں مٹی یا کنکریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ مشرقین کی آنکھوں یا مو پر ضرور گرا سورہ انفال آیت سترہ میں اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے وہ پھینکی تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے بلا شبا اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اسود بن شریک جو مشرقین کی جانب سے پہلا شخص تھا وہ یہ اہد کر کے مشرقین کی صفوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا تو مسلمانوں کی طرف سے حمزہ بن طالب نے صفوں سے نکل کے اسے روکا اور اس کے نارکنے پر تلوار مار دی جس سے اس کا آدھا باؤں کٹ گیا پر وہ گھٹنوں کے بل چل کے آگے بڑھتا رہا حضرت حمزہ نے دوسری دفعہ تلوار چلا کے اسے مار دیا اور اس طرح وہ جنگ کا پہلا شخص تھا جو وہاں مارا گیا حضرت حمزہ واپس اپنی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے اس کے بعد مشرقین کے تین بہترین جامباز شہ سوار نکلے آگے بڑھے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کے مسلمانوں کو میدان میں آنے کی دعوت دی جلدی سے تین انصار جوان آگے بڑھے جن میں عبداللہ بن رواحہ آف اور معوض شامل تھے جب گریش والوں کو علم ہوا کہ تینوں انصار ہیں انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں بغیر جنگ کیے واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو انہوں نے پھر ان کے خاندان سے تین صحابہ کو بھیجا پھر اسلام کے شہ سوار اور کفار کے شہ سوار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے پھر ان کے درمیان مقابلہ شروع ہوا حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مد مقابل کا کام تمام کر دیا حضرت عبیدہ عمر رسیدہ تھے عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اطبع کے ساتھ قاتلانہ قسم سے جنگ کی پر زخمی ہو گئے پھر حضرت حمزہ نے عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے اطبع کو مار دیا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جائے گئے اور پھر وہ ان کے سامنے ہی فوت ہو گئے اس مقابلے کے آغاز مشرقین کے لیے برے ثابت ہو کیونکہ وہ اپنے تین بہترین شاسوار کھو بیٹھے تھے پھر جنگ شروع ہوئی تو مشرقین کی طرف سے پہلا آنے والا تیر سیدنا مہجا کو لگا ایسے وہ بدر کے پہلے شہید کہلائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا حکم ملتے ہی مسلمان پر جوش ہو کے آگے بڑھنے لگے اور پھر کفار کو کاٹنے لگے جیسے وہ کوئی سبزی ہوں ایسے میں فرشتے بھی آ گئے اور انہوں نے بھی شرکت کی اور پھر کافروں کا سر کلم کرنے لگے اسی دوران میں ماز بن جمع اور ماز بن عرفہ تیر کی طرح سے ابو جہل کی طرف بھاگے اور جاتے ساتھ ہی تلوار مال کے ابو جہل کو زخمی کر دیا جب یہ چیز ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن جہل نے دیکھی تو وہ دوڑ کے آیا اور حضرت ماز کے کندھے پر تلوار سے وار کر کے ان کا بازو شہید کر دیا ابو جہل نیچے گر گیا صحابہ انہیں مرہ ہوا سمجھ کے آگے بڑھ گئے پر جب ساتھ بن مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل تو زندہ ہے تو انہوں نے ابو جہل کی گردن پر وار کر کے گردن دھڑ سے الگ کر دی پھر اس کے بعد بطور سپاہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں اترے اور دشمنوں کی طرف بڑھتے گئے جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ میدان سے بھاگنے لگے جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے پر بہت سے کفار مارے گئے اور کچھ کفار تو قید بھی ہو گئے اس دوران ستر کفار قید ہوئے اور ستر ہی مارے بھی گئے تھے جبکہ مسلمانوں میں چودہ صحابہ شہید ہوئے جن میں چھ مہاجرین آٹھ انصار چھ خزرج اور دو عوص تھے جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کا جب پلڑا بھاری ہونے لگا تو وہ اپنی جان بچاتے ہوئے نہ سارا سامان چھوڑ کے بھاگ پڑے اور پھر وہ مالِ غنیمت مسلمانوں کو مل گیا دادی یہ مالِ غنیمت کیا ہوتا ہے بیٹے مالِ غنیمت جو فوج جنگ جیت جاتی ہے وہ ہارنے والی فوج کا سارا سامان جیسے کہ اتھیار ان کے کھانے پینے کی اشیاء ان کے جانور سب اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں تقسیم کر کے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں تو بچوں جو مالِ غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا اس کو تقسیم کیا گیا جس میں ماز بن جموع اور ماز بن عرفہ کو ابو جہل کا سامان ملا اور سعید بن مسعود کو ابو جہل کا سر کاٹنے پر اس کی تلوار ملی اور باقی قریش والوں کا جو بھی مال تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا جو بھی جنگ میں شریک تھے اور یہ سارا مالِ غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ وادی سغرا کے قریب ایک دریاء مزید اور نازیہ کے درمیان مالِ غنیمت کے تقسیم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے سارے قیدی غلام بھی گئے مدینہ پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے قیدیوں سے متعلق مشورہ کیا جس میں ان کو مختلف قواہشات ظاہر کی گئیں جیسے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے یا نرمی سے پیش آیا جائے اور رحم فرما دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کر دیں گے اگر وہ فدیہ دیں جو قیدی غریب یا فقیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر فدیہ کے رہا کر دیئے اور جو تعلیم یافتہ تھے ان سے ایک معایدہ ہوا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے اس بدلے انہیں آزاد کر دیا جائے گا پھر جب دنیا نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے تو وہ ساری قومیں حیران رہ گئیں ان قیدیوں نے بھی مسلمانوں کا حسن سلوک ہمیشہ یاد رکھا جن صحابہ نے جنگ میں شرکت کی تھی ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم جو بھی عمل کرو تمہارے لئے جنت واجب ہے میں نے تمہیں بخش دیا دادی اس جنگ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا تھا؟ بیٹا مسلمانوں کو تو بہت سے فائدے ہوئے ہیں ان میں سے چند فائد یہ ہیں جیسے کہ بہت سے قبائل اسلام کے قریب آ گئے کافروں کا غرور خاک میں مل گیا مسلمانوں کو کافروں سے فدیعے میں بہت ساری مال غنیمت حاصل ہوئی بعض قبائل نے فوراں اسلام قبول کر لیا یہ جنگ مسلمان بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی کفار کے مقابلے میں اسلام کا سر بلند ہو گیا اور اس جنگ سے ہمیں ایک سبق سبر کا بھی ملتا ہے اس سے متعلق سورہ البکرہ میں بھی ذکر آیا ہے موسیقا